اگر آپ کے پاس گھسا پٹا اس پرکار کا پرانا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اور آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کافی چینجز بھی ہیں یعنی کہ آپ کا نام صحیح نہیں ہے، اپ کا موبائل نمبر آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ پر لنک نہیں ہے یا بہت پرانا فوٹو آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ پر لگا ہوا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ دوزار چوبیس کا الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ سبھی ووٹر آئی ڈی کارڈ دھارکوں کو یہ نردش دے دیا ہے کہ آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کوئی بھی چینجز ہونا ہو کوئی بھی گل بڑی ہو اس کو ابھی موقع ہے آپ کے پاس اس کو فٹا فٹ چینج کرا لیجی کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دوزار چوبیس میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے بہت ہی آسان کر دیا ہے گھر بیٹے آپ یہ فیسلیٹی کا لاب اٹھا سکتے ہیں گھر بیٹے اپنے موبائل فان کے مادم سے سبھی کام کر سکتے ہیں ووٹر آئی ڈی کارڈ کے ریلیٹڈ آپ کا نام صحیح نہیں ہے آپ کا ڈیٹو بڑھ صحیح نہیں ہے آپ کا پتہ صحیح نہیں ہے آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ میں آپ کا موبائل ایمبر لگا ہوا نہیں ہے آپ کا فوٹو پرانا لگا ہوا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس موقع ہے ماتر سیو انڈیس کا سمجھ لگے گا اور نیا ووٹر آئی ڈی کارڈ چل کر آپ کے گھر پر آ جائے گا تو کیسے آپ کریں گے آج کی اس ویڈی میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے سسٹم پر جہاں پر میں آپ کو پوری کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں کہ آپ ووٹر آئی ڈی کارڈ میں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کیسے گھر بیٹے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کوئی بھی کریکشن کر سکتے ہیں اور سب سے ہم مزید کی بات یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں گووووٹر آئی ڈی کارڈ کی کا جو پورٹل ہے وہ بھی چینج کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے ابھی آپ کے پاس اس پرکار کا ہوگا اور جب آپ اپلائی کر دیں گے کریکشن کر دیں گے تو اس پرکار کا ووٹر آئی ڈی کارڈ کوئک لی آپ کو ملے گا بلکل آدھار کارڈ کی طرح جس طریقے سے آدھار کارڈ کو آپ اپنے موبائل فون کے مادرم سے اوٹی بی کو سینڈ کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ ووٹر آئی ڈی کارڈ کو بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹے ہمارے چینل پر ہم نے ویڈیوز بنا کر آپ کو دکھا دیا ہے کہ دیکھئے ایسے آپ ووٹر آئی ڈی کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیا پرکار کا جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے وہ بلکل بلکل تو پھر آپ کو بلکل بھی دیری کرنے کی ضرورت نہیں تو فٹا وڈا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جان لیجئے کہ کیسے آپ یہ کام کر پائیں گے چلی اس سکتے ہیں ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کسی بھی برکار کا کوئی بھی کریکشن کرنے کے لیے آپ کو اس پورٹل پر آنا پڑتا ہے پورٹل کا نام ہے مات دادہ سیوہ پورٹل اس کا لنک ہم نے اپنے ڈسکیشن میں دے دیا ہے وہاں جا کر آپ ڈریکٹلی کلک کر کے آپ اس پورٹل پر آ سکتے ہیں یہ کہ آپ اپنے موائل فون یہ سسٹم دونوں کے تھروک کر سکتے ہیں اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر آپ کو ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ کریٹ کر کے لاغن آئی ڈی پاسپر آپ کا بن جاتا ہے پھر آپ لاغن کرتے ہیں جو کہ ہم لاغن کر چکے ہیں اس پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں کیسے لاغن کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نے اپنے چینل پر پچھلی ویڈیو میں کئی بار آپ کو بتا دیا ہے اب یہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈریکٹلی آپ اس پر لاغن کرنے کے بعد کیسے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کچھ بھی کریکشن کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو فارم ایٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ یہ اسی پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم فیل فارم ایٹ پر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو آپشن آجاتا ہے کہ آپ خود کا اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ کو کریکشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ادھر کا فیملی میں کسی کا بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ادھر الیکٹرول پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈالنا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ اوکی کر دیجئے اوکی کرنے کے بعد اب آپ کے پاس option آ جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو چار option دکھائی دیں گے جس میں سے ہم جو collection کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہمارا دوسرے والے option پر تو اس کو ہم choose کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوکی کر دیجئے اوکی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی details یہاں پہ کچھ fill ہو کر آ چکی ہیں سیکشن نمبر اے میں ہم ابھی کوئی بھی correction نہیں کرنا ہے اس کو ہم next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہم جو چیز بدلنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے choose کریں گے کہ ہم آدھار کارڈ کو یہاں پہ update کریں گے یہاں پر ہم father mother any other relative کو choose کر کے یہاں پہ mobile number کو enter کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آدھار کارڈ کا number enter کر دیتے ہیں آدھار کارڈ کا number enter کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنا mobile number enter کریں گے اس کے بعد آپ next کر دیجئے next کرنے کے بعد اب آپ کو یہ choose کرنا ہوگا کہ آپ اپنے water id card کی کس کی چیز میں کیا کیا correction کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اپنا نام صحیح کرنا ہے اس کے ساتھ میں ہماری ڈیو بھی صحیح کرنا ہے photo ہمیں اپنا دوسرا لگانا ہے بس یہی correction ہمیں یہاں پہ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم اپنا mobile number بھی add کریں گے تو یہاں پہ ہم نے چار column چوز کی ہے name mobile number ڈیو بھی اور photo یہ سارے کے سارے ہم ایک ہی بار میں complete پورا correction کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اپنا آدھار card کے according یہاں پہ ہم اپنا نام fill کریں گے نام fill کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے آپ ہندی میں نیچے کے سائیڈ میں ہمارا جو نام ہے وہ automatically آ چکا ہے سرنیم اگر آپ کا ہے تو یہاں پہ سرنیم آپ لکھ دیجئے گا سرنیم جیسی آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ آگے آئیں گے تو یہاں پہ جو نام آپ نے یہاں پہ fill کیا ہے کہ وہی نام اپنے water id card پر print کرانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو yes کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ڈیو بھی کا option یہاں پہ آ چکا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈیو بھی کو بھی choose کر لیا تھا تو ہم یہاں پہ اپنی ڈیو بھی ڈیو بھی پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے ڈالے گئے اس نمبر پر ڈیو بھی آ جائے گا اس ڈیو بھی آپ یہاں پہ enter کریں گے تو ڈیو بھی ہمارا 387580 اس کو verify کر دیجئے verify کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ آپ کا ڈیو بھی verified یہاں پہ لکھا ہوا آ چکا ہے اب finally ہم یہاں پہ اپنا photograph کو بھی choose کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اوپر photo کو بھی choose کیا تھا change کرنے کے لئے تو ہم یہاں پہ choose file click کریں گے اور ہمارے جس بھی file میں ہمارا photo یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ photo کو ہم یہاں پہ search کریں گے اور ہم نے اپنا دیکھیں photo ہم نے لگا لیا ہے اب اس کو آپ save کر دیجئے save کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ human face deducted successfully یہاں پہ لکھا ہوا آ چکا ہے اب تھوڑا سا اوپر کی سائٹ میں اس کو ہم scroll کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ photo بھی ہمارا آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ سے documents مانگے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ساری چیزیں change کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنا documents بھی دینا پڑے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے type of supporting documents for name نام change کرنے کے لئے آپ کیا documents یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا pen card کا یہاں پہ option آ رہا ہے ہم یہاں پہ pen card کو چوز کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم اپنی pen card کی file کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں pen card کی file ہم یہاں پہ upload کر دی ہے and then آپ دیکھیں گے type of supporting documents for DOB اس کے لئے بھی ہمارا pen card یہاں پہ آ رہا ہے same اب دیکھیں یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی proof کے مادیم سے آپ اپنے سارے correction کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ DOB کی لئے pen card کو چوز کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم pen card اٹھائیں گے pen card ہمارا upload ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ next کر دیجئے next کرنے کے بعد آپ کا place ہے آپ یہاں پہ لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ next کر دیجئے پھر سے and then finally آپ سب سے نیچے e section میں آپ آ جائیں گے جہاں پہ capture code آپ fill کرنا ہوگا capture code بھریں and then preview and submit option अब finally click کرنا ہوگا جیسے آپ option click کریں تو آپ form fill کیا ہے وہ پورا کھل کے سامنے آپ screen پر آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھنا ہوتا ہے کہ details بھری ہوتی ہیں وہ آپ کی صحیح ہے یا نہیں ہے ایک بار اس پر نظر ڈال لی دی اچھے طریقے سے جو بھی changes آپ نے کیا ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں کہ آپ application کی position ہے اب یہاں پہ download acknowledgement پہ click کریں گے تو ہماری یہاں پہ ایک slip download ہو جائے جس کے مادیم سے اس کو سیسٹم میں ہم save رکھ سکتے ہیں مووائل میں بھی save رکھ سکتے ہیں جس ہمیں پتہ رہے گا ہم نے form apply کیا تھا اس status بھی چک کر ایڈی پلیز ایک بار سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کوئی پریس کیجئے تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں